اللہ 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 الل روز مرہ کے معاملات ہیں اور تیس فیصد دین جو ہے عبادات میں ہیں عبادات کا ایک عظیم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت آپ کے اوپر اثر پیدا کرے آپ کی پرشنالیٹی میں آپ کی آدات میں آپ کے جو نفس امارہ ہے اس کو نفس مطمئنہی کی طرف لے جائے آپ کے لہجے میں آپ کے اخلاق میں کشش ہونی چاہیے یہ عبادت کا ایک بنیادی مقصد ہے روزہ جو ہے اس کے اندر تذکیہ اور تقویہ یہ اسے طرف لے کر جاتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر وہ عبادت جو تمہارے اندر چینج پیدا نہیں کرتی ہے جو تمہارے اندر عاجزی محبت اخلاق تمہارے لہجے میں تمہاری پرشنالیٹی میں تمہارے بہیوئر میں تمہاری اینگر منیجمنٹ میں جو عبادت تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہ کر سکے وہ سوائے ثواب لینے کے اور کچھ نہیں ہے ایکچول عبادت یہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے اندر عاجزی محبت اور آپ کے اندر ایک اخلاق کی جو ہے آئی لیول اچیو ہو جائے اگر آپ نے صرف سواب ہی لینا ہے تو سواب تو دین اسلام کی اندر جو ہے آپ ایک پتھر رستے سے ہٹا دیں اس نیت سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو آپ کو سواب مل جائے موسیقی موسیقی